اسلام میں دم یعنی رقیہ کے حوالے سے کیا تصور ہے یہ ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حیاتِ طیبہ میں متفرق موقعوں پر دم کرنا یعنی قرآن کی آیات یا مسنون دعاوں کے کلمات پڑھ کر پھونک مارنا شفا کے لیے تکلیف کو دور کرنے کے لیے متفرق واقعات جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں صحیح بخاری میں حدیث صحیح حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آپ اپنے بستر کو جھاڑتے تھے پھر آپ بستر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور پھر آپ سورہ ناس اور سورہ فلق محبزتین اور کہیں چاروں کل کا تذکرہ ہے کہ آپ وہ پڑھتے تھے پھر آپ اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے اور پھر وہ ہاتھ پہلے آپ اپنے سر مبارک اپنے چہرے اور جسم کے آگے اور پھر آپ جہاں جہاں تک پیچھے آپ کا ہاتھ جاتا تھا آپ آپ اس ہاتھ کو پھیر لیتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ موجود ہے مسلم کی حدیث ہے 2200 نمبر حدیث ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہلیت کے دور میں دم کرتے تھے تو کیا ہم اب پہ دم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دم کرنے والے کلمات کو میرے سامنے پیش کرو اور دم کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر دم کے کلمات میں شرک نہ ہو تو اگر کلمات میں کوئی شرک یا شرکیا کلمات نہیں ہے اور کلمات قرآن کی آیات پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون دعاوں کی کلمات پر مشتمل ہیں تو یہ کرنا حدیث اور سنت سے ثابت ہے سورہ فاتح کوئی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ شفا کہا ہے سورہ رقیہ کہا ہے اسی بنیاد پر کہ اس کو رقیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ واقعی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں پہ قبیلے والوں کا جو سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا اور وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دم کریں تو ہم نے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ فاتح کو سورہ رقیہ کہنے کی بنیاد پر انہوں نے نمک والا پانی منگوایا اور وہ دھوتے جا رہے تھے اور سورہ فاتح پڑھ کے دم کرتے جا رہے تھے تو صحابہ نے آ کے واپس تذکرہ کیا کہ کسی نے یوں دم کیا اور پھر انہوں نے اجرت بھی لی تو آپ نے نہ دم کرنے سے منع کیا اور نہ آپ نے اس پر اجرت لینے سے منع کیا تو گویا دم کرنا حیاتِ طعیبہ میں بہت سے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے لیکن اس میں پھر اگلی بات یہ کہ کیا دم کرنے کے بعد پھونک مارنا مثلا جیسے پانی پر دم کیا جاتا ہے کھانے کی چیزوں پر دم کیا جاتا ہے اور جسم کے جو درد والا حصہ ہے یا بخار کے لیے سر وغیرہ پر دم کیا جاتا ہے تو دم کی پھونک مارنا جسم پر بھی کھانے پر بھی اور پانی پر بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ پھونک ماری جائے گی دم کے لیے بخاری میں حدیث ہے فائیو تھاوزن سکس ان ان تھرٹی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو اس کے برطن میں سانس نہ لے تو اس حوالے سے کچھ لوگ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برطن میں سانس لینے سے منع کیا ہے تو لہٰذا جب ہم پانی کے اوپر یا کسی کھانے والی چیز کے اوپر بھی دم کریں گے تو اس میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اس میں اکثر محدثین کی رائی یہ ہے کہ یہ سانس لینا پینے والے پانی میں منع ہے لیکن دم والی آیات کے پڑھنے کے بعد پھونک مارنے کی ممانعت کا جواز اس حدیث سے نہیں نکالا جا سکتا تو پھونک تو ماری جا سکتی ہے لیکن جو لعاب دہن کا اس چیز میں تبرک کے لیے داخل کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ عمل اکثر کی رائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص تھا